ایک دفعہ سکرات اور اس کا شکریت بزار سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے سامنے آتا ہے اور وہ سکرات کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے وہ اتنا برا بھلا کہتا ہے کہ بات غالم گلوش تک جا پہنچتی ہے لیکن اس کے برقس سکرات اس کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا بلکہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جاتا ہے سکرات کو مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ شخص مزید غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سکرات کے خاندان والوں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے بلاخر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے برا بھلا کہنے کا بھی سکرات پر کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ موں میں بڑھ بڑھاتے ہوئے ان کے راستے سے ہڑ جاتا ہے اس سارے ماجرے کو سکرات کا شگرد بڑی غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ آدمی چلا جاتا ہے تو شگرد نے سکرات سے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا اور تو اور آپ مسکراتے رہیں کیا آپ کو اس کی کوئی بات پوری نہیں لگی اور کیا آپ کو اس کی باتوں سے دکھ نہیں ہوا سکرات نے شگرد کی طرف ایک نظر دیکھا لیکن اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا شگرد خموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا وہ دونوں چلتے چلتے سکرات کے گھر تک پہنچ گئے شگرد کو باہر رکنے کا اشارہ کر کے سکرات اندر چلا گیا کوری دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک میلہ سا بدبودار دولیا اور کچھ کپڑے تھیں جو لگتا تھا کہ کسی کچھرے کے ڈرم سے نکالے گئے ہیں سکرات نے وہ دولیا شگرد کے ہاتھ میں تھمایا اور بولا کہ یہ لو اس سے اپنا ہاتھ مساف کر لو اور یہ کپڑے پہن لو ان کپڑوں سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی شگرد نے انہیں ہاتھ میں لیتے ہی دور پھینک دیا اور کہا میں انہیں کیسے پہن سکتا ہوں یہ تو انتہائی گندے اور بدبودار ہیں سکرات نے کہا کہ جس طرح تم ان میلے بدبودار کپڑوں کو قبول نہیں کر سکتے بلکل اسی طرح میں بھی کسی کے بدبودار الفاظ کو کیوں قبول کروں اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے آپ کو بلا بلا کہتا ہے اور آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اپنے کام چھوڑ کر اس کی ان فضول باتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں تو یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے اتار کر کسی کے دیئے ہوئے میلے کچیلے بدبودار کپڑے پہن لیا ہوں لہٰذا ایسے لوگوں کا سوچنے کی بجائے آپ اپنے سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہیں ایک دن آئے گا جب ایسے لوگ آپ کا راستہ روکنے کی بجائے خود آپ کو راستہ بنا کر دیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ میں کریں اور اگر چینل پہ نہیں ہے